موسیقی کیونکہ سنسد میں لگاتار گتی روز جاری ہے ہر روز شروع ہوتی ہے اور اس سے پہلے ہی ابتدا سے پہلے انتہا ہو جاتی اور کچھ نہیں ہو پاتا جو میں بات کر رہا ہوں آنیل اگربال جی آپ کا سواگت ہے ماشکار آنیل جی کیا کہیں گے سنسد میں لگاتار ہنگامہ ہے اور ہنگامہ کیوں برپا ہے گاؤتم آڈانی کو لے کر کے وپکش پوری طریقے سے سنسد سے لے کے سڑک تک باہر کھڑا ہے میں دیکھیں جہاں تک گاؤتم آڈانی کا پرشن ہے کیا کسی بھی ادیوگ پتی کی کاری پرنالی کو سنسد میں ڈیبیٹ کے تھرو اس پہ کچھ چرچہ کی جا سکتے ہیں آج تک کبھی نہیں ہوا اس کے لیے باقاعدہ ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام بکھو بھی کر دی دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ اچتم نیائیلے میں بھی ہے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دیا اور اس میں سب اسپیسیلیسٹ ہیں ویپاکس جے پی سی کی ڈیبانڈ کر رہا ہے سنسد میں تو بہت ویدوان لوگ ہیں لیکن فائنینشل میٹرز کے تو اتنا جاتا نہیں ہے نا وی آر نوٹ میمبر آف انویسٹیگیٹنگ ایجنسی وی آر لومیکرز تو جو سنسد نے ڈیبانڈ کی ہے ویپاکسی سنسدوں نے اس پہ سپریم کورٹ نے کمیٹی بیٹھا دی اور وہ اپنا کام بکھو بھی کر رہی ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں ہنننبر کی ریپورٹ جس کے اوپر یہ سارا ہوا تھا وہ ایک سوٹ سیلنگ کمپنی بزنس ہے اس کا جو شیئر گراتی ہیں خریدتی اور ابھی دھیرے دھیرے اڑانی کے شیئرز جو ہیں بڑھنے لگے ہیں یا دیپی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ایک بھارت کی مانے موڈی جی کے نیترت میں بڑھتیوی آرثک شکتی کو پیچھے کھچنے کی ایک یوجنا ہے اور جس میں جانے انجانے ہمارے وپکشی ساتھی اس ٹریپ میں فس رہے ہیں لیکن آنیل جی کیونکہ آپ صفائی سے بات کرنے کے عادی رہے ہیں اس لئے میں آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بار بار وپکشی آروپ لگاتا ہے کہ اڑانی جی کا اور پردھار منتری نیریندر موڈی کا بڑا گہرا سمبند ہے وہ ان کی فلائٹ میں جاتے تھے ان کے ساتھ جاتے تھے اور جہاں جا گئے وہاں وہاں اڑانی کو فائدہ ہوا اس میں کتنا سکتے ہیں میں بھی جاننا چاہتا ہوں درشک بھی جاننا چاہتے ہیں آخر یہ ہے کیا دیکھیں کوئی بھی بڑا ادیوگ پتی وہ سب کیاں آتا جاتا ہے اڑانی کو پورٹ ملا ہے کرلہ میں اڑانی کو کام ملا ہے راجستان میں وہاں تو ہماری سرکار میں کانگری سرکاروں کی بات کریں گہر بھاجپائی سرکاروں کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کوئی ارث نہیں ہوتا وہ دیوگ پتی ہر جگہ جہاں اس کو دو پیسے کا فائدہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا آپ اس کڑی میں اگر آپ دیکھیں ریلائنس انڈسٹریز کو تو ریلائنس انڈسٹریز کا تو پورا جو ادھے ہوا ہے وہ جب پرنو دا فائنس منسٹر تھے اور اندراجی تب ہی ہوا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی ادیوپتی کسی نہ کسی سمیے میں آگے بڑھتا ہے اس کو ہم اس سمیے کی ستہ دہری دل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یعنی آپ کہہ رہے کہ پردھان منتری نیجنر موڈی کا اور گوتم اڈانی کا کوئی ویکٹی کا جس میں لیندین نہیں ہے جو ویکٹی مانے پردھان منتری جی کا تو جیون پورا ایک دم صاف ہے جو انہیں تنخواہ بھی ملتی ہے وہ بھی اپنے کرمچاریوں میں بانک دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ویکٹی پہ آروپ لگانا جو مطلب جس کا پریوارک جیون سے کوئی لینہ دینا نہیں مطلب وہ تو سنیاسی ہیں ہے نا وہ تو وہ تو کیسے میں تو فقیر ہوں ییس وہ ہیں بلکہ وہ یہ جیون کی جو یہ سب چکر ہیں ان سے اوپر ہیں اپنی جس ماں کو وہ اتنا پیار کرتے ہیں ان کا دیکھانت ہوتا ہے وہ جاتے ہیں ایک سادھارن ویکٹی کی طرح بیٹے کا دائتو نبھاتے ہیں کرتوے نبھاتے ہیں اور آ کے پھر میٹنگ کرتے ہیں شاید ہی ہندوستان میں اس طرح کا کوئی آپ کو ایکزامپل دیکھنے کو ملے اچھا وپکش بار بار اس بات کو کہتا ہے رہا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ جی پی سی کی مانگ پہلے نہ کی گئی اور جی پی سی پہلے نہ بٹھائے گئی تو اس بار جب پورا وپکش سترہ اٹھارہ پارٹیا ایک ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور سنسد جو ہے بلکل ٹھپ پڑا ہے کام کاج بلکل ٹھپ پڑا ہے جنتہ کا جو پیسہ ہے وہ سارے کا سارا لگ رہا ہے آگے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تو کیا آگر اس مانگ کو کر لیا جائے تو ایسا نا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے آلیڈی کمیٹی ایک بن گئی ہے نا اسپیسلسٹ کی مانین اچتم نیائیالے کے انڈرگیش میں وہ جی پی سی کی بات کر رہے ہیں بھئی میں نے کہا نا جو اچتم نیائیالے نے کمیٹی بنائی ہے اس میں تو سب ایکسپارٹس ہیں جی پی سی تو ایک پولیٹیکل انگل لے سکتی ہے بھر جو مانین اچتم نیائیالے نے ایک کمیٹی گٹھت کی ہے اس میں سب اسپیسلسٹ ہیں تو اس پہ کیوں نہیں بھروسہ کر رہے ہیں آج دکت یہ ہے وپکشی لوگ دیش کی سمویدھانک سنسطھان کو کٹ گھرے میں کر رہے ہیں وہ بھاجے پہ کا ویرود کرتے کرتے اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ جو ہماری سمویدھانک سنسطھان ہیں ان پہ آروپ لگاتے ہیں چناؤ ہار جائیں تو الیکشن کمیشن پہ آروپ ای وی ایم پہ آروپ جب جیت جائیں تو شانت آپ دیکھیں نا ابھی ہیماچل میں کیا ہوا ہیماچل میں جو ٹوٹل ڈیفرنس ہے وہ پوائنٹ نائن پرسنٹ کا ہے چونتیس ہزار ووٹوں کا لگ بھگ انتر ہے سرکار بنی نا ان کی اگر ای وی ایم میں یا الیکشن کمیشن وہ گھڑ بڑھ کرتا تو اتنے ووٹوں کو میریج نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں کہ سیمی فائنل وہ ہمیں جیتنے دیتے ہیں بائی پول ہوتے یا چھوٹے چناؤں ہوتے وہ ہمیں جیتنے دیتے ہیں لیکن دیش کا جو بڑا چناؤں ہوتا ہے وہاں پر پوری طریقے سے اپنے آپ کو قابض کر دیتے ہیں یہ ان کے من کا وہم ہے ہم لوگ بائی پول بھی جیتتے ہیں مین الیکشن بھی جیتتے ہیں اور اس کے پیچھے ہماری محنت مانے پردھان منتری جی کا نیترت ہو آج پوری دنیا مانتی ہے نا کہ بھارت اُبھرتی بھی ارث ویوستہ ہے آج بھارت ویشو کی پانچ بھی بڑی ارث ویوستہ ہے آج بھارت کے پاس جی ٹوینٹی کی پریسیڈنسی ہے جس میں اس نے پورے دنیا کو ایک راستہ دکھانے کا کام کیا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں میں اپنے وپکشی شاتیوں سے انورود کروں گا وہ بھاجیپا کا ویروت کریں دیش کا ویروت نہ کریں آپ نے کہا کہ جو سنویدارنگ سنستہ ہیں وپکشی پارٹیا ان کا ویروت کریں جبکہ آروپون کا یہ ہے کہ ستہ دھاری دل بھاجپا اور پردھارمتری نیرنبودی جو ان سنستہوں کا بیجا اور دروپیو کر رہی ہیں وپکش کے خلاف جتنے بھی معاملے ہیں جن میں جانچ ایجنسی جانچ کر رہی ہیں ان میں کچھ مل رہا ہے نا ابھی ٹی ایم سی یہی کہتی تھی کروڑوں روپے کیش ملے آپ تو اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں کہ پورا میڈیا پہ دکھایا گیا آپ کیا کہیں گے کہ آج جس بھی آدمی کی پول کھلتی ہے وہ آروپ لگانا شروع کر دیتا ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ پہلے آپ لوگ وپکش میں تھے تو آپ لوگ آروپ لگاتے تھے کہ سی بی آئی جو ہے وہ کانگریس کا توتہ ہے ستہ دھاری دل کا توتہ ہے تو یہ کہوں کہ جو ستہ پہ ہوتا ہے یہ ایجنسیا ان کا توتہ بن جاتی ہے دیکھیں مجھے اس پیڈر کا نہیں پتا لیکن آج جتنی بھی ایجنسیاں ہیں وہ نشپکش روپ سے کام کر رہی ہیں اور ان کی کاریے پرنالی کو آپ بہت اگر آپ پاس سے دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ واسطوں میں وہ فیر کام کر رہی ہیں لیکن آروپ وپکش یہ بھی لگاتا ہے کہ ان کے جو اپنے پالے میں لوگ ہیں وہ ساف سترے ہو جاتے ہیں وہ چاہے حیمد بسوہ ہوں یا باقی دوسرے نیتہ ہوں اور جیسی ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے تو فورا ہرم نشانے پر ہوتے ہیں ٹارگٹ ہو جاتے ہیں اور ترنت کاروائی بھی ہو جاتی ہے حیمد بسوہ کے اوپر تو کبھی آروپ نہیں رہا ایک بہت بڑا گھٹانا تھا پہلے جب تک وہ کانگریس میں تھے اور باقیدہ ان کی آرستی ہونے ہونے والی تھے لیکن جیسی وہ بھاجپا پہ آئے تو سارے آروپ ختم ہو گئے حیمد بسوہ اس سے میں آئے تھے بی جے پی میں جب کانگریس کی سرکار تھی کے اندر میں تو وہ ان پہ اگر کچھ بھی ہوتا تو وہ تو کانگریس سرکار کر رہی ہوتی بی جے پی نے تو نہیں کیا بی جے پی میں وہ جب آئے ہیں اس سے پہلے وہ کانگریس میں رہے ہیں اور جب بی جے پی میں آئے ہیں اس سے میں کی اندر میں کانگریس کی سرکار تھے تو ہم لوگ کہاں اس کے لیے دوشی ٹھہرائے جا سکتے ہیں آپ لوگ نہیں لیکن اس کے بعد کوئی جانس نہیں کانگریس کی سرکار میں ہی تھے کانگریس میں ہی موجود تھے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ایک وقتی کے اوپر اتنے آروپ لگے تھے تو اس کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی کاروائے نہیں ہوئی وہ سارے آروپ راجنیتک تھے چونکہ وہ بی جے پی میں آنا چاہتے تھے ان کی باتیں دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ لگنے لگی تھی کہ وہ بی جے پی کی وچاردھارہ سے جڑ رہے ہیں اس لیے ان کو پرتارت کرنے کے لیے ان کے جانچ بٹھائی گئی تھی اور ان جانچوں میں کہیں کچھ نہیں نکلا لیکن اگر پکش بار بار اسی بات کو کہتا ہے کہ جو بھی دوسری پارٹی سے بی جے پی میں آیا یا کمل میں آیا تو یوں کہوں کہ اس کمل میں جا کر کہ وہ کھل جاتا ہے اور اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں اور نیک انسان بن جاتا ہے یہ راجنیتک سٹیٹمنٹ ہے وہ اس طرح کا کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے حقیقت ایسا نہیں ہے حقیقت میں بہت سارے سوال میرے پاس ہیں کیونکہ آپ حریدوار سے آتے ہیں دیو بھومی سے آتے ہیں وہاں پر بھی بڑی گہما گہمی چل رہی ہے گرما ہٹ ہے ستن تین دن تک چلا اور اس کے بعد ختم ہو گیا کاؤنگریس وہاں بھی سڑک پر ہے بہت سارے سوالیں کہیں نہ دائیے دیکھتے رو برو ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام رو برو اور میرے ساتھ موجود ہیں بی جے پی سانسد آنیل اگروال جی اتر پردیش سے سانسد ہیں اور اتر پردیش میں مہاراج کی یعنی یوگی آدھتینات کی سرکار ہے وہاں پر بھی بڑے بڑے معاملے آ رہے ہیں عتیق احمد کا معاملہ پچھلے میں یوں کہوں کہ دس دنوں سے سرخیوں میں کچھ زیادہ ہی ایسے میں بہت سارے انکاؤنٹر ہو گئے سب کچھ ہو گا لیکن عتیق احمد ابھی بھی پہنچ سے باہر ہے کیا اس کیس کو لے کر کے سرکار جس طرح کی کاروائی کر رہی ہے آنیلیو سے آپ بلکل سنتوست ہیں میں بلکل سہمد ہوں مانی یوگی جی کی اپراد کے پرتی جیرو ٹولرنس کی نیتی ہے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں عتیق احمد جیل میں ہیں اور جو باقی گرگے جن کے ثرو انہوں نے کرایا تھا ایک کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے باقی کے خلاف پورا فختہ ثبوت ہیں ان کے خلاف دن رات کام ہو رہا ہے قانون اپنا کام کرے گا اور قانون کا راج ہے زیرو ٹولرنس کی نیتی ہے مہاراج کے راج میں لیکن وپکشی عاروپ لگا رہا ہے کہ بجائے ان کو پکڑنے کے ان کو آریسٹ کرنے کے انہیں انکاؤنٹر کر دیا جا رہا ہے یہ غلط ہے قانون سمت کاروائی ہونی چاہیے نہیں آپ پکڑنے جاتے ہو اور وہ گولی چلاتا ہے تو آپ کیا کرو گے تو آپ کو تو گولی چلانی پڑے گی نا تو اب اس میں گولی لگی تو کئی بار آدمی کی مرتبی ہوتی ہے کئی بار پیر میں لگتی ہے کئی بار ہاتھ میں لگتی ہے اپنے بھی جوان جکھ میں ہوتے ہیں اور میں اپنے وپکشی ساتھیوں کی اس معاملے میں گھوڑ نندہ کرتا ہوں نہ کیول امیش پال کا ہتھیا ہوئی دو پلس کرمیوں کی بھی ہتھیا ہوئی ایسے لوگوں کے پرتی جراسی بھی سہنوبوتی اگر کسی کے بھی من میں ہیں تو میں اسے دیشترو مانتا ہوں لیکن زیرو ٹولرنس کی نیتی پر وہیں کھلے آم جس طریقے سے اس پورے ہتھیاکان کو ہم نے دیکھا دن دہاڑے بلکل روشنی میں ہتھیارے آتے ہیں بم پھیکتے ہیں گولی چلاتے ہیں اور اپنا کام کر کے فرار ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہاں پر چوک قانون کی بھی ہے شاشن کی بھی ہے پرشاشن کی بھی ہے انٹیلیجنسیا کی بھی ہے تو اس کو آپ کیسے دیفنڈ کریں گے دیکھیں اپراد ہو سکتا ہے کسی بھی سرکار میں فرق کیا ہے یوگی جی کی سرکار ایمیجیٹ ایکشن میں آتی ہے اور کاروائی نشپکس ایمانداری سے پوری طاقت کے ساتھ کرتے ہیں باقی لوگ کاروائی نہیں کرتے تھے ان کو شلٹر دیتے تھے میں آپ کو پھر آشوست کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں یہ جہاں بھی ہوں گے ان کو پکڑا جائے گا ان کے خلاف سکھ سکھ کاروائی ہوگی کوئی بھی بچ ہی نہیں سکتا یوگی آدی تینات نے بھرے صدر میں کہا تھا کہ مٹی میں ملا دوں گا تو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی طریقے کی کاروائی چلیے سوال یہ بھی ہے کہ اتر پردیش میں اتر پردیش بنانے کی جو قواہد ہے کیا وہ ٹریک پر ہے یا بلڈوزر نیتی کے تحت اس کو ٹریک پر لائے جا رہا ہے دیکھیں یہ سب کچھ چیزیں پریائے واچی ہو جاتی ہیں اگر کسی کی جمین پہ قبضہ کر کے آپ نے عوید مکان بنا دیا اس کو توڑا جانا چاہیے کی نہیں توڑا جانا ان سب مافیاؤں نے جب سپا بسپا سرکارے تھی انہوں نے شریف لوگوں کی جمینیں کب جائی اس پہ عوید طریقے سے مکان بنا دیئے ان کا اتنا دب دبا تھا ان کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا آج لوگوں کو جب یہ لگ رہا ہے کہ قانون کا راج ہے تو لوگ اپنے پیپرس لے کے آ رہے ہیں کاغر دکھا رہے ہیں کہ جمین ہماری یہ ساتھ تو نیچرلی اگر کسی کی جمین پہ غلط طریقے سے مکان توڑا بنایا گیا ہے تو اسے توڑا جائے گا پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اسی بنام بیس اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی پلس بیس یعنی کہ اب جو بیس کو ہٹا کے گنا جا رہا تھا اب اس بیس کو ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے جب سے آپ کی کارہ کارانی کی بیٹھک ہوئی موڈی جی نے کہا کہ پس وندہ طبقے کے ساتھ چلیے سنہ یاترہ چلائیے ڈائیلوگ کریے ان کے خلاف برا بھلانا کہیے تو کیا اسی سیٹے جو اتر پردیش کی جاسے آپ سانسد ہیں ان پوری اسی سیٹوں پر آپ کی نظر ہے بیس کو آپ الگ نہیں کرنا چاہ رہے دیکھیں اتر پردیش کی اس بار اسی کی اسی سیٹے بھاجہ پر جیتنے چاہ رہی ہیں آج آپ کو میری بات لگ سکتی ہے کہ میں جیادہ بڑا چڑھا کے بول رہا ہوں ساری کی ساری سیٹے آج اتر پردیش کے لوگ جس پرکار قانون ویوسطہ بہتر ہوئی ہے امن چین کی سانس لے رہے ہیں اتر پردیش سرکار نے کیندر سرکار نے جو کلیانکاری یوجنائیں چلائی ہیں اس سے ہر ویکتی کہیں نہ کہیں لابانویت ہوا ہے آج پردیش میں اس طرح کا واتاورن بنا ہے کہ انویسٹرز آ رہے ہیں آپ نے دیکھا انویسٹمنٹ ایک بڑھیا واتاورن بندا ہے بڑی انڈسٹریز آ رہی ہیں جو بڑی انڈسٹریز آتی ہیں تو اس کے ساتھ انسلر یونیٹ آتی ہیں لوکل لوگوں کو بہت کام ملتا ہے جیسے ٹرانسپورٹ ہے لوکل لوگوں کو ملتا ہے جو لیبر ہے جو میڈل مینجمنٹ ہے وہ سب لوکل ہوتا ہے یہ فرق آیا ہے معنی مودی جی یوگی جی کی سرکار میں اور پوروورتی سے فرق یہ بھی آیا یہ پکشی کریے کہ فرق پیدا کرنا ہی بی جی پی کا کام ہے ڈیوائیڈ انڈ رول وہ پس ماندہ کو الگ کرنا چاہتی ہے اونچے طبقے کے مسلمان کو الگ کرنا چاہتی ہے پہلے وہ دوسری طریقے سے الگ الگ مذہب میں الگ کرتی تھی اب مذہب کے اندر بھی ڈیویزن کر کے وہ ووٹ کو اپنی طرف باٹنا چاہ رہی اور آکرشت کرنا چاہ رہی اس بار اتر پردیش کا جو الف سنکھیک سماج ہے جی وہ کسی بھی گروپ کا ہو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ووٹ کرنے جا رہا ہے آج آپ میری بات نوٹ کر لیجے چونکہ اس نے سمجھا ہے کہ باقی لوگوں نے اس کو ووٹ بینک سمجھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کے لیے واسطہوں میں کام کیا ہے لیکن آپ نے کہا کہ بہتر ہوا ہے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے ٹی ایم سی پارلیمنٹ کے باہری سیلنڈر کو لے کر کھڑی ہو گئی اور صاف طور سے اس نے ہنگامہ کیا لگاتا سیلنڈر کے دام جو بڑھ رہے ہیں ایسی میں آپ یہ بتائیں کہ جو مہنگائی کے بوسٹ سے دبا ہوا آماد بھی ہے اور اس کی رسوئی میں اگر گیس ہی مہنگی ملے گی تو دال چاور اور باقی چیزیں کہاں سے بنے گی آپ نے بہت اچھا پرشن کیا میں چاہتا تھا آپ یہ پوچھیں آج انتراستی اس طرح پر کیا استیتی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر وہ دھیمان وقتی سمجھ رہا ہے آپ کے پڑوسی دیش بنگلہ دیش افغانستان پاکستان شری لنکا ان کا کیا حشر ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آج امریکہ میں مہنگائی در کیا ہے برٹین میں مہنگائی در کیا ہے فرانس میں مہنگائی در کیا ہے پورا یورپ کا کیا حل ہے آج بھارتی ارتھ ویوستہ دنیا کی سب سے بڑی اُبھرتیوی ارتھ ویوستہ ہے اور بھارت ماتر ایک ایسا دنیا میں دیش ہے جہاں وکاس در جی ڈی پی جو ہے وہ بہتر ہے مہنگائی سے اب آپ نے گیس سیلنڈر کا پوچھاتا میں اس کا اسپیسیفک آپ کو جواب دیتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ گیس سیلنڈر کا کچھ دام بڑھا ہے تو مانے مودی جی کی سرکار نے اس کو باقاعدہ اس کی چنتہ کی اور جو ہمارے گریبی ریکھا کے نیچے کے لوگ ہیں جن کو مفت گیس سیلنڈر دے گئے تھے ان کے مفت سیلنڈر کی سنکھے بڑھا دی گئی تو ہم لوگ ہر چیز کا دھیان رکھیں سترہ اٹھارہ پارٹی آپ کے خلاف ایک جھٹ ہو گئی لام بند ہو گئی اس سے کہیں آپ کے ماتھے پر چنتہ کی لکیریں آگئیں اور دو ہزار چوبیس کا جو راستہ ہے وہ کمل کے لیے تھوڑا سا سنکین ہو گیا ہمیں اپنے محنت پر ہمیں جنتہ کی جو ہم نے سیوہ کی ہے اس پہ پورا بشواس ہے اور یہ سب کیوں ہی کٹھے ہو گئے ان کی کیا ہیڈیلوجی ایک ہے کیرڑا میں کومنسٹ اور کانگریس آمنے سامنے لڑتے ہیں مانے موڈی جی کے خلاف ایک ہے عام آدمی پارٹی دلی میں کانگریس اپس میں لڑتی ہے مانے موڈی جی کے خلاف ہیں اور بہت سارے اس طرح کے ایگزام پر لوگتندر خطرے میں ہیں دیش خطرے میں ہیں مہنگائی عروض پر ہیں تو سب نے کہا ان کا ایجنڈا دوسرا ہے ان کی لوٹ خسوٹ بند ہو گئی ہے جنتہ نے انہیں نکار دیا ہے تو یہ آخری اصفل ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ تو کہتا ہے کہ آپ تو موڈی جی صرف اپنے دو تین چہیتوں کو ہی ڈالے جا رہے ہیں انہی کو بڑا ہوا کرتے جا رہے ہیں باقی سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں ہندوستان کی ارث ویوستہ آج ویشو کی پانچوی بڑی ارث ویوستہ ہے ان دونوں کو مائنس کر دیجئے تو بھی کیا ارث ویوستہ نہیں بڑھی ہے یہ میں اس کو آپ دوسری طرح سے دیکھئے آج ہندوستان میں ایمازون نے بزنس بڑھایا بہت بڑھا نا بیس سال پہلے پندرہ سال پہلے یا دس سال پہلے ایمازون کو کوئی جانتا ہوں نہیں اس پہ کیوں نہیں پرشنچین ہے ایک وقتی جو ہندوستانی ہے اس کے وکاس کو اس کی بڑھتی بھی اس کے پہ ہی کیوں پرشنچین ہے جبکہ وہ لوگ تو ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کے بھلے برے سمیہ میں کھڑے ہوتے ہیں ساتھ ایمازون نے تو اتنی بڑی وپدہ تھی ایک روپے کی مدد نہیں میں کیونکہ آپ بہت سفائی سے بات کرتے ہیں ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں ایک ہی لائن میں کہ کیا واقعی سرکار یا پردھان منتری نعیندر موڈی گوتم اڈانی کو وقتی کے طور پہ یا یوں کہوں کہ above the limit out of the blue ان کو سپورٹ کر رہی ہے آپ مجھے ایک معاملہ بتائیے جس میں انہیں نیموں کے ورود سپورٹ کیا گیا ایک بھی معاملہ نہیں ہے انہی کے پورٹ پہ ڈریکس پکڑی گئی سارا معاملہ آپ سامنے آیا لیکن کوئی کاروائی لیے پورٹ پہ سامان کیول اس کا نہیں آتا جس کا پورٹ ہے پورٹ پہ کسی کا بھی سامان آتا جس کا سامان آیا اس میں غلط چیز آئی اس کے خلاف کاروائی ہو گئی ان کا سامان نہیں تھا اڑھانی کا سامان نہیں تھا نہیں تھا دیکھیں جیسے ان کے کیا بزنس ہیں انہوں نے بہت اچھے بزنس چوز کیے اپنی out of intelligence ان کا پورٹ کا بزنس ہے ائرپورٹ کا بزنس ہے ان کے جو اپنا ہے سولر کا بزنس ہے یہ سارے بزنسے سے اس میں جو اور بھی لوگ آئیں they are also earning good آپ دلی میں دیکھیں جی ایم آر ہے نا سب سے بڑا ہندوستان میں اگر جو one of the first year second اندرہ گاندھی international airport ہے نا وہ تو اڑھانی کے پاس نہیں ہے جی ایم آر کے پاس ہے they are also doing well تو جو صحیح سمیں کو بھاپ کے اچھے بزنس میں آ جائے گا وہ profit میں ہوگا چاہے جو بھی ہو اور لوگ اس کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اچھا یہ اس بات میں کتنا دھم ہے کہ بنگلہ دیش شلنکہ مورشہ یہاں پر پردھان منتری نے خاص طور سے ان کے سفارش کی اور ان کو کام ملے آپ مجھے بتائیے اگر ایک بھی کاغش دکھا دیں آپ مجھے کہ مانے پردھان منتری جی نے سفارش کی ہے یا انہوں نے کسی سے کہا ہو یہ سب میں نے کہا نا وپکش حتاش ہے نراش ہے وہ چاہتا ہے کسی بھی طرح سے مانے موڈی جی کی چھوی کو خراب کر کے تم اپنی سرکار بنا لو لوٹ خسوٹ کر لو چار سے چودہ سرکار ان کی تھی ٹو جی اور کتنے کتنے کومن ویلڈ گھوٹالا کوئلا گھوٹالا یہ سارے ہوئے سب میں باقاعدہ سجائیں ہوئیں سب میں باقاعدہ کاروائی ہوئیں انہی کی سرکار تھی آج مانے موڈی جی کی سرکار دو ہزار چودہ سے کام کر رہی ہے اتنا کام ہوا ہے لیکن ایک روپے کا کوئی بھاستہ چار کا آروپ نہیں لگا سکتا اتنا کھن میں بھی لگا تھا گہمہ گہمی ہے آپ وہیں سے آتے ہیں اریدوار آپ کا گری کشیترہ رہا ہے کیا کہیں گے جس طریقے سے وہاں پر بھی پانچ سانسدی سیٹیں جو آپ کے پاس تھی اب کی بار کیا لگتا ہے پانچ وہاں کی اور اسی آپ کے پردیش کی جہاں سے آپ سانسد ہیں کتنی گنتی میں رہیں گی بھاچپا کے پاس آپ سے بتا رہا ہوں نا یہ ایٹی فائیو کی ایٹی فائیو سیٹیں بھی آپ دیکھے گا بی جے پی کی سیٹیں اس بار مانے موڈی جی کے نیترت میں دو ہزار انیس کی سنکھیا سے بڑھ جائیں گی بڑھ جائیں گی دو ہزار چودہ میں تھی لوگ کہتے تھے اتنی بڑی ہے چونکہ بہت دنوں بعد کلیر میجورٹی کی سرکار آئی تھی انیس میں بڑھی چوبیس میں اور بڑھی چوبیس میں اور بڑھے گی وپکش لگا تھا بڑھتا جا رہا ہے وپکش کے مدے بڑھتے جا رہے ہیں اور وپکش ایک جھوٹ بھی نظر آ رہا ہے کیا لگتا ہے کہ اس سے آپ کے راستے میں روڑانی اٹکے گا جو چیزیں آپ سمجھے ٹھیک ہے سپیکلیشن بھی ضروری ہے اور کیونکہ آپ اسی پارٹی سے آتے ہیں اس پارٹی کی تعریف کرنا اور بڑا چڑھا کر کہنا یہ بھی آپ کے یہ کہوں کے فیور کی بات ہے لیکن وپکش کو لے کر کہ آپ کی کوئی چنتہ ہے یا بلکل آپ نشنٹ ہے کہ ہم بلکل پہلی بہر پہ ہی چھکا ماریں گے ہم چنتہ کی نرنتر سیوہ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے وہی ہمارا سب سے بڑا سستر ہے آج گاؤں میں آپ جا کے دیکھیں کینڈیڈیٹ کا لوگ نام نہیں جانتے وہ مانے موڈی جی کا نام جانتے ہیں کمل کا فول جانتے ہیں بیجی بیدو کے علاوہ باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک ہی نام ہے ایک ہی چہرہ چناؤ چھوٹا ہو یا بڑا ہو باقی کسی نیتہ کھونے جانتے ہیں اتنے بڑے منتری منڈل میں کینڈری منتری منڈل میں مشکل سے دس لوگوں کے نام لوگ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے سب کے نام جانتے ہیں سب لوگ کام کرتے ہیں لیکن کیپٹین جو ہوتا ہے اس کا وشے سستان ہوتا ہے کیپٹین کے نام پہ ہی سب ہوگا اس میں برائی کیا ہے وہ ہمارے نیتہ ہیں آج دیش کے نیتہ ہیں انتر راستے اشتر پر جو بھارت کو خیاتی انہوں نے دلائی ہے نشچت روپ سے پورا وشہ انہیں سرہ رہا ہے آج ان کے نیترت میں بھارت کو سمادھان دینے والا دیش سمجھا جا رہا ہے امریکہ اور روس دونوں آمنے سامنے ہیں لیکن بھارت کی دونوں سے مترتہ ہے بلکل یوکرین روس ید میں مانے موڈی جی کی ڈپلومیٹک نیتی پورا تطرست رہا بھارت اپنا کام کر رہا ہے مانے موڈی جی نے پتن سے کہا کہ آج دنیا کو وکاس کے رہا پہ چلنا ہے ید اس سمیں کی مانگ نہیں ہے ید سماپت ہونا چاہیے تو وہ انتر آسٹے اشتر پر آج مارک پرششت کر رہے ہیں اور ہمارے وپکشی ساتھی حتاشہ میں نیراشہ میں ان کی لیک پولنگ کا کام کر رہے ہیں یا ان کی قبر کھوڑنے کا کام کر رہے ہیں وہ جنتہ جسے واقعہ کام کر رہے ہیں چلے بہت شکریہ انہی جی آپ نے بڑی صفائی سے بڑی خوبصورتی سے ڈیفنڈ بھی کیا اور اگریسی بیٹنگ بھی کری اور ہوفولی آپ پوری امید سے بھی ہیں کہ دوبارہ سے دوہزار چوبیس میں بی جی پی کا کمل کر لے گا بہت شکریہ آپ کا نمشکار تو کیپٹن پر بھروسہ ہے کیپٹن ہی ٹاس کرے گا کیپٹن ہی ٹیم تیہ کرے گا اور کیپٹن ہی میچ بھی جتوائے گا اور وہ کیپٹن ہے بی جی پی کے نرینر موڈی دیکھتے ہیں کیپٹن کے سامنے جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ کس طریقے سے بیٹنگ کرتی ہے کس طریقے سے فیڈنگ سجاتی ہے تاکہ باج پاک اور پردھان منتری نرینر موڈی کو کھی رہے ہیں فیلال میں اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کو کھیروں گا کچھ نئے سوالوں کے ساتھ تب تک مجھے اور میری پورے ٹیم کو دیجئے اجازت آپ نہ رکھیں خیار اور دیکھتے رہے نیوز برڈ انڈیا دھنیوان